موسیقی 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 کی پرمک چورا ہے مکہ مارگ پیرا میلٹری کے حوالے رہیں گے سنگم نوج پر ایٹی ایس نس جی کمانڈو تینات رہیں گے پردان منطری کی کارکرم کو لے کر کمب میلہ شویطر میں تیاریاں تیج ہو گئی ہے پیم موڈی کا یہ کارکرم ادھیاتم سے جڑا ہوا ہے وہیں پیم موڈی یہاں پر کئی لوگوں کو سممانت بھی کریں گے گورترب ہے کہ کمب کا آیوجن اس بار کافی بھوے روپ سے ہوا ہے اور اپنے سماپن پر ہے ایسے میں پیم موڈی کے پریاغ راج دورے کو آس تھا کا دورہ بولا جا رہا ہے میرو ریپورٹ لائٹونڈی فور اور دلی کے جواہر لا نہیروش چڑیے میں بھی چھاتروں سے باچویت کرتا ہوئی کانگرس کے راشتری ادھکش راحل گانتی نے بھی کیندر کی نرے دموڈی سرکار پر جم کر حملہ بولا اور اسی دوران انہوں نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے ادھوگ پتیوں کو تین دسملو پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کرج ماف کیا اور پندرہ بیس سو ادھوگ پتیوں کو ہی فائدہ پہنچایا جبکہ کسانوں کا کرج ماف نہیں ہوا ہے اردسانک بلوک کو بھی یہاں پر شہید کا جردیاں دینے کو لے کری سوال میں یہاں پر کانگرس دھکش نے کہا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی اور ساتھی کہا ہے کہ ہم اردسانک بلوک کو یہاں پر شہید کا درچہ دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار شکشن سنستاروں میں بھی دخل دے رہی اور شکشہ بجٹ میں کٹوٹی کر رہی ہے اور بینگلورو میں ایرو انڈیا 2019 کی آئیو جن کے دوران ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اور جس میں قریب تین سو گاڑیاں چل کر خاک ہو گئی ہیں دیکھیں اس پر خاص ریبورٹ بینگلورو میں شنیبار کو ایر انڈیا 2019 کی آئیو جن کے دوران کار پارکنگ ایریا میں بھیشن آگ لگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں قریب تین سو گاڑیاں جل کر تبھا ہو گئی ہیں اس سے پہلے بھی ایرو انڈیا شو میں دو سوریہ کرن جیٹ ویمانوں کے ٹکرانے سے ہاتھ جا ہوا تھا آگ بجھانے کے لیے دمکل ویبھاگ کی گاڑیا موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا گیا وہیں سوخی گھاس میں لگی آگ سے آسمان میں چاروں اور دھویں کا گوبار تھا دھویں کی وجہ سے ہی ایرو کو فلحال کے لیے ستھگیت کر دیا گیا ہے اور آسمان کے ساف ہونے کے بعد ہی ویمان کی اڑان ممکن ہو پائی گی بینگلورو کے ایر شو میں لگی آگ سے فلحال کسی ویکتی کی گھائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے اور وہیں فائر برگیڑ نے آگ پر پوری طرح سے کابو پا لیا گیا ہے بینی ریپورٹ لیٹون ڈیپورٹ اور چلیے بات کریں گے بہت ہو جلے کے بھی یہاں پر چوری تھانہ علاقے میں بھی ایک پٹاخہ کاروباری کی گھر اچانک سویسپوٹ ہو گیا ہے اور اس سویسپوٹ کی کارن مکان دھوست ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دی کہ اب تک یہاں پر تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دھماکہ بہت جبردست تھا اور جس میں پورا علاقہ تھرہ اٹھا فلحال موقع پر علادی کاری پہنچ چکی ہیں اور وہیں ساتھ آپ کو بتا دی کہ رہات اور بچاؤ کاریے بھی تیجی سے چلائے گیا اور جانکر کے مطابق ارفان پٹاخے بنانے کا اور ساتھی بیچنے کا کام کرتا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس نے گھر میں بارود جمع کیا ہوا تھا جس میں اچانک سویسپوٹ ہوا ہے آس پاس کے مکان بھی سویسپوٹ کی جد میں آئیں اور بتا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے تھے جن کو نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے یہ معاملہ جو اسے اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک کالین بنانے کے افیکٹے تھا اس میں لوگ کام کر رہے تھے اس میں کچھ ورکرز اور اس کا اونر سب اس میں ایک ایکسپلوزن میں دب گئے اور دبنے کے بعد مرکتی ہوئی ان کی ابھی تک گیارہ مرکتی ہونے کی پسٹی ہوئی ہے کالین بنانے کا کار کھانا تھا دیکھئے اس کا تو ابھی کائنا جلدی ہوگا کہ کہاں سے آئے ہیں کیوں یہاں رکھے ہیں اور کچھ شروعاتی سوچنا یہ بھی مل رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ دکان بھی چلتا تھا تمام چیزیں بیچتے بھی تھے تو کبھی کبھی کچھ پٹا کے بھی بیچنے کا بھی یہاں کے لوکل وقتی بتا رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا ہے جیسے انویسٹریشن آگے بڑھتا جائے گا یہ ساری باتیں اس میں سپس روپ سے اور پلواما حملے میں شہید ہوئے جوان محش کمار یادو کی گھر صبح کے پورو مخمندر اخلیش یادو پہنچے اور مہا انہوں نے شہید کے پریجنوں سمحلاقات کے ان کو ساندامنا دی ہے اور ساتھی ہر سمحو مدد کا بھی آشوا سندیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سماج وادی پارٹی شہید جوان کے پریوار کے ساتھ ہے اور آج کی یوگی سرکار سے انہوں نے یہاں پر ایک کروڑ معاوضی کی بھی مانگ کی ہے اور ساتھی خلیش یادو نے کہا ہے پورا ویپکش سرکار کے ساتھ پاکستان کو قرارہ جواب دینا چاہیے تاکہ آتنک واد پر لگام لگائی جا سکے اور ان کے ساتھ کرچنا کے بیدھائک اجور رحمان سنگھ بھی مہا پر موجود رہے ہیں اور کندر میں بجیبی کے سرکار کو پانچ سال پورے ہونے ہوئے اور پردھان منتری نرین موڈی نے بھی پرمک یوجناؤں میں سے یہاں پر سوچھ بھارتی یوجنہ میں ہوئے شوچالی نربان کی یوجنہ جانگیر جوانپا جولے کی جیدہ تر گاؤں میں فیل ثابت ہو رہی ہے اور جلے کی کئی گاؤں میں یہاں پر گھٹیا شوچالی کا نرمان ہو رہا ہے تو کئی گاؤں میں بھی شوچالی نرمان کی راشو میں بھی گھڑ بڑی ہوئی ہے اور کئی راشو ہی یہاں پر دو تین سال حصے نہیں ملنے کی شوقات ملی ہے لگاتار جانگیر جوانپا جلے میں بنی ہوئی ہے اور جس سے پریشان ہو کر ہی لوگوں نے یہاں پر روڑ جام پر ہرطال کی ہے سوچالے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں گے ان کے لئے جانج کریں گے اگر وہ نہیں ملی ہے تو اس کے لئے جانج ہوگی ایک ہفتے کا ٹائم انہوں نے لیا ہے اور اگر ایک ہفتے میں وہ نہیں کرتے تو پھر ہم لوگ اینے سنو بیٹھے گے سماندھ میں ان نے شکایت کی ہے کہ وہ مکھیالے میں اپسٹھت نہیں رہتے ہیں تو ان کارنوں سے ان کے دورہ چکا جامچ کیا گیا ہے اس کے سماندھ میں ہمارے طرف سے ان کو آج پرشن دیا گیا ہے جوگی راشی ان کی شیش ہے ان کو ملنا اس کے لئے ساشن سے ہم مانگ کریں گے اور ساشن سے جیسی راشی ملے گی ان کا پونڈ بکٹان کرائے دائے گا ایودھا کا بال سنپرکشوان گرہ بھی سنکربان روگ کی چپیٹ میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آپ پر سنپرکشوان گرہ پوری طرح سے خسرے کی چپیٹ میں ہے اور اسی بال سنپرکشوان گرہ میں آپ پر لگ بھگ 150 بال اپچاری بند ہیں اور جس میں سے ایک درجان سعادی بال اپچاری خسرے سے روگ میں آپ پیڑیت ہیں اور تین گمبھیر سنکرمیت بچوں کو بھی جلاسپتال میں بھرتک را دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوطروں کی مانتی یہاں پر کافی دنوں سے بچوں کو سنکربان روگ کا ٹویکہ نہیں لگ پایا اور جبکہ خانہ پورتی کے لیے ہفتے میں تین دن ڈوکٹر آتے ہیں لیکن ان بچوں کو خسرے کا ٹویکہ نہیں لگایا گیا اور جس کا پرنام آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک درجان سعادی کہ یہاں پر بال اپچارے سنکرمیت روگ سے پیڑی تھے اور ان بچوں کی یہاں پر اب 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 آپ کو کو بھی اس کے سوچنا دے دی گئی ہے اور ساتھ آپ کو بتا دیں گے آپر سنکربان روگ کی وجہ سے بال سنپرکشن گرہ میں بھی فیلک گندگی مانے جا رہی ہے ایک سے دوسرے کو ہو گیا پھر ایک سے دوسرے کو ہو گیا پھر ایک سے دوسرے کو ہو گیا پھر ایک سے دوسرے کو ہو گیا لوگ سبا چناؤ کو دیکھتا ہو گئے سنبھل کے بھی آم پر بہت جوئی میں بھی پولیس ادھیک شکر نے چناؤ کو سخشل سمپن کرانے کے لیے پولیس لائن میں دنگا نینترن ابھیاز کر رہا ہے اور جس میں ادھیک شکر نے بھی آم پر انٹیوڈائیپٹ گن اور ساتھ ہی آنسو گیس بھی چلانے کا ابھیاز کر رہا ہے اور ساتھ آپ کو بتا دیں آب بلوار ڈریل کرا کر ہی دنگو سے نیپٹنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور وہیں اس موقع پر پولیس ادھیک شکر ساتھی سمست شویطر ادھیکاری اور تھانا پر بھاری بھی وہاں پر موجود رہے سدھار تنگر کی ڈیو مریہ گانج میں بھی تھا نہیں کیا سپی ڈاکٹر درمویر سنگ نے یہاں پر وارشک اندریکشن کیا اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ یہ بتا جا رہا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے تھانے پار ویلی گنگی پر بھی فٹکار لگائی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تھانا بہت پرانا ہے اور ساتھ ہی جو خامیہ تھی اس کو بھی اس مابتے کرنے کے لیے دردیش شوچاری کیے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی یہاں پر کہا ہے کہ تھانا پرسر میں ہی جنے لوگوں نے کب جا کیا ہوا ہے اس کو بھی خالی کر آیا جائے گا تھانا ڈومریہ گنج کا جو 1883 کا بہت پورانا تھانا ہے اس کا وارشک نرچھن کیا گیا بہت تک سنسادھنوں کا مانو سنسادھنوں کا نرچھن پرچھن کیا گیا آرچھوں کے لیے اور یسائی کے لیے جو آباس بنے ہوئے ہیں یا جو نیرمانہ دھین ہیں اس کے بارے میں جو کمیاں تھی ٹھیکے دار کو انسپیکٹر کو بتایا گیا جو سستراغار تھا حوالات جو بیلڈنگ جو آبھلیک ان کا نرچھن کیا گیا جو جو کمیاں پائی گئیں اس کو صغر دور کرنے کے لیے بتایا گیا جو لاوارش واہن پڑے ہوئے ہیں اس کے نیلامی کے لیے یونگ ان جو ساوان ہے اسے پولیس لائن میں لے جا کر کے نیلامی کے لیے نردیس دیا گیا اور بھر سرکات نرواچن آیوگ دوارہ ہی لوگ سبھا چناؤں میں بھی ویوی پیٹر سے چناؤں کرانے کا فیصلہ لیا گیا اور ساتھ اس مہشوین کی جانکاری اور مطداتاو کو بھی ہاں پر جاگروک کرنے کے لیے نرواچن آیوگ بھی دوارہ اتر پر دیشت کی موجہ فرنگر میں دو گاڑیاں بھیجی گئی ہیں اور جو بھوٹ بھوٹ پر جا کر مطداتاو کو اس مہشوین کے بارے میں جانکاری دے کر جاگروک کرنے کام کریں گے شکروبارکو موجہ فرنگر جنپد کی جلادیکاری ہجے کو آنپر شنکر پانڈے اور ساتھ ہی سسپ سودھیر کمار چنگ اور جلک الیکٹریٹ ہجے شنکر پانڈے نے بھی ہاں پر گاڑیوں کو ہری جنڈی دکھا کر سرکارے کتنی بھی یوجنائے چلا لے ہاں پر اور کتنی بھی انتظام کر لے لیکن پریشدی ویدیالوں کی یہاں پر جمعہ دار شکچک ہی وہ اپنی منمانی سے آنے کے پیچھ نہیں ہٹ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیئے یہاں پر سیدارت نوگر جلے کے بھی شہورت گڑ کے پرادمک ویدالے پیکا پار کا ہے جہاں پر اس ویدالے میں پڑھنے آنے والے شادر چھاترہ جھوٹے برتن دھولتے ہوئے کیمرے میں قید ہوئے ہیں اور ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس بارے میں جلے کے بیسک شکشہ دیکاری سے باتشیت کی گئی تو انہوں کا ساپ طور پر کہنا کہ ویدالے میں بچوں سے اگر برتن ساپ کروائے جا رہا ہے تو یہ غلط ہے جہاں چوئے کروائے جائے گی اور دوشی شکشہ کے خلاف کڑی کاروائے ہوگی برتن ساپ کرنا بچوں سنیق کرا جانا چاہیے اور بھی بھیمہ پار پی کا پار ویدالے جا رہی ہے تو میں اس کی جانس کرا لوں گا یہ برتن ساپ کرنا جا رہا ہے تو بلکل اس پر روک لائے جائے گی اور سمجھ سے گاجہ باد کی دامودر بیہار میں بھیشون آگ کا ایک ماملہ سامنا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر گیس سیلنڈر پھٹنے سے بھیشون آگ لگی ہے اور اس میں ایک محلہ آگ کی چپیٹ میں آگ گئی اور وہیں جھلسی محلہ کو نزدی کے سپتال میں بھرتی کرا دیا ہے اور اس رائے کے لئے جلے کے بھی عدیتی اپور نگر نگاہ مہشویتر میں بھی پرستاویت پردھال منتری یاباس نرمان یوجنا کا اسثانی گرامینوں نے پور جور برود کیا اور اسثانی گرامینوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ یہاں پر اسکول اسپتال یا پھر محلہ کولج خولا جانا چاہیے اور وہیں جھارکن مکتی بورچہ کی جلا اپاد دکش گھنٹا بیسترہ کے نیتتو میں گرامینوں نے یہاں پر یوجنا نرمان کے برود میں پردرشن کرتا ہوئی اب لنب یوجنا کو رد کیے جانے کی مانگ کی ہے اور بریلی کی فدیگن جو تھانا شویطر میں بھی دھنیٹوہ شریشگرڑ روڈ پر یا گیات یوک کا شو ملنے سے سنسونی پھائل گئی ہے اور مرتک کی عمر 55 سال بتائی جا رہی لیکن ابھی مرتک کی شناخت نہیں ہو پائی ہے مہی سوچنا پر پہنچی پولیس نے ٹھن سے موت کی آشون کا جتائی رہی اور ساتھی موقع پر شو کو کبجے میں لے کر پولیس نے آگے کاروائی شروع کر دی ہیں اور اترپردیش کی مجفر نگر کی خطولی کوتوالی علاقے میں بھی ایک مکان کی چھت پر خلد رہے بچوں پر بندروں نے حملہ کر دیا اور جسے گھبرا کر دو بچے شرط سے نیچے گر گیا جن میں سے آپ پر ایک بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اور جبکہ ایک دوسرا بچہ گمبر روپ سے گھائل ہو گیا ہے اور گمبر حالت میں بچے کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا ہے اور جہاں بچے کو میرٹ کے لیے بھی ریفر کر دیا گیا بچے بچے گرانا دوسرا دوسرا آج 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 ماملہ بچے پتا پتا آج 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 خرق آج 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 بچہ آج 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 آ آج 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 آ ね دوسرے بچے کی کیا کنڈیشن ہے دوسرے بچے کی کنڈیشن ہی ہے اسے ایڈیما ہے لیف سائیڈ میں ہر اکرہ سا سی ریبرل اسپالسی ہے اور تر پرتیش کے مجفر نگر کے رتن پوری تھانا علاقے میں بھی چھاتروں کے دو گھٹوں میں معمولی کہا سنی کہ چلتے جھگڑا ہو گیا اور جس میں ایک پکشو نہیں دوسرے پکش پر یہاں پر گولی چلا دیا اور جس میں گولی لگنے سے کئی چھاتر گھائل ہو گئے ہیں اور سچنا پر پہنچی پولیس نے ایک یوک کو بھی پوچھتاچ کے لیے حراست ملے لیا ہے اور جبکہ ایک یوک گمبھی روپ سے گھائل بتا جارہا ہے اب آتا دے آپ کو یہاں پر ڈاکٹروں نے بھی میڈیکل کے لیے ریفر کر دیا ہے ہم جا رہے تھے خطولی سے آڈے تھے پیچھے سے کریٹا میں تھے پتہ نہیں کون تھے جانتہ نہیں میں ہم نے پائر کری ہیں پائر کر دیتے ہیں ہم پھر ایک گاؤں میں چلے گئے ہم رکھے وہاں تو انہوں نے وہاں بھی پائر کری ایک گولی میں رہا ہاتھ پہ لگی ایک چیسٹ کو چھوکے گئی بھائی آکے رڑ گنتے تو گاؤں والوں نے جب خون پہ روپ نے لگے تو انہوں نے گاؤں والوں پہ بھی پائر کرنے شروع کر دیتی اور گاؤں والوں نے پتہ آپ کر دیا پیر انہوں کو یہ پانچ لڑکے میرا ایک پوتا ہے ان میں رحمان چوک پہ رہتا ہے یہ سارے لڑکے تین چار پیپر دینے کے لیے گئے تھے پمناولی میں تو پمناولی میں پیپر دے گے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ان کے پیچھے کچھ بدماش لگے وہ کریٹا کار میں تھے اور کریٹا کار سے انہوں نے ہمارے بھہمان نے فون کیا پھولت تو انہوں نے پھولت ہمارا ایک پوتا ہے لڑکا فزیل اس کو کون کیا انہوں نے یہ کہا تم گاؤں میں آ جاؤ پھولت آ جاؤں تو یہ لڑکے جو تھے گاڑی لے کے اور چھتیز گھڑ کی گریابند کے بھی سبجی بادار میں مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا اور دو سمپردائیوں میں یہاں پر مارپیٹ کے چلتی تناو کا ماہول بنا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ کچھریا کو لے کر دونوں سمپردائیوں میں یہاں پر مارپیٹ ہوئی اور وہیں معاملے کی نزاکت کو دیکھتا ہوئے ایس ڈی ایم سہیت بھاری سنکھا میں پولیس بھالی بھی موقع پر پہنچا اور باندھا کے ببیرو کوتوالی شہتر کے بھی گاؤں پتمن میں بھی اگیات کارنوں کے چلتے ایک اٹھائی سال کے یوک نے فانسی لگا کر آتمہتیا کر لی ہے اور آپ کا بتا دے کہ مرتک یوک کیا پر ایک ایس پروری کو شادی ہوئی تھی اور ویدائی ہونے کے بعد دلہن گھر آئی تھی نہیں ہو پایا ہے اور وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو کب جمع لے کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہیں رام دینی آدھو نام کے ایک بھٹی ہیں ایکیس تاریخ کو ان کے لڑکے کی شادی تھی لکاس نام تھا لڑکے کا اور شادی ہو کر کل برات واپس آ گئی ہے بھراتتی میں لڑکہ گھر میں سویا ہے لیکن صبح چھے بجے لوگوں نے بتایا جو سات میں پڑے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ صبح لگ بھگ پانچ اچھے کی بیٹ میں اٹھ کے چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے پانسی لگا کر اور گاجہ باد کی کبینگر تھانہ شویطر میں بھی راجنوگر علاقے سے ایک معصوم کا اپران کرتاؤں نے دس لاکھ روپے کی فروتی لے کر چھوڑ دیا تھا لیکن پولیس نے اس معاملے میں پانچ اپران کرتاؤں کو گرفتار کر آٹھ لاکھ روپے برامت کر لیے ہیں اور بچی کے پریجنوں نے بھی پندرہ فروری کو فروتی کی راکم دے کر اسے چھوڑوایا تھا اور جبکہ پولیس کو سوچنا سترہ فروری کو دی گئی تھی اور اس کے بعد پولیس نے گھرابندی کر پانچ بدماشیوں کو گرفتار کر آٹھ لاکھ روپے کی نگت اور ساتھی تین سمنچے سہیت دو چاکو بھی برامت کیے کبھی نگر میں ایک تیرہ برشیے بالک ہے اس کا کچھ بدماشو دوارہ اس کا اپران کر لیا گیا تھا چودہ تاریخ کو بچہ واپس گھر آ گیا تھا اور پریواد نے اس سمند میں جانکاری پولیس کو دی ہماری ٹیمیں اس میں لگائی گئیں کرائیم برانچ کی ٹیم اور تھانا کبھی نگر کی ٹیم سیو سیکنڈ کے نیتریتر میں لگائی گئیں تھی اس گھٹنا کو شیکر ورکاؤٹ کرنی کے لیے اسی کرم میں پانچ بدماش پکڑے گئے جو کہ اس گھٹنا کو انجام دیئے تھے پوچھتاج پہ انہوں نے بتایا کہ یہ سب آرثک تنگی سے گجر رہے تھے اور وہاں کبھی نگر میں پہنچے اور انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے یہ پلان بنائے کہ بچے کو اپران کر کے جو فیروتی کی رقم آئے گی اس سے یہ اپنے جو بھی ادھار ہیں یا آرثک تنگی ہے اس کو دودھ کریں گے جو گھٹنا میں پریوک کی گئی گاڑی تھی اور موٹر سائکل تھی اس کو ریکوور کر لیا گیا ہے ساتھی ساتھ وہ بیگ اور جو فیروتی کے دس لاکھ روپے دیئے گئے تھے اس میں سے تقریباً آٹھ لاکھ روپے ریکوور کر لیا گئے ہیں ان کے پاس سے اور فلائر سپلیٹر میں مرساہ صرف اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے لائی فرم بیپور نمسکار